ہیلو فرینڈز سبسکرائب کریں ہمارے چینل اور بیل آئیکن کو بھی دوائیں تا اس ساری لیٹرز اپ ڈیٹ اور ویڈیو آپ تک اہنچے سب سے پہلے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ڈیر میمبرز آج تقریباً ڈیڑھ منت بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ پنجاب پبلک سرسکویشن جو ہے وہ بھی انیکٹیو ہو گئے تھے اور پھر ہم میں بھی تھوڑا انیکٹیو ہو گیا تھا اور کچھ مصروفیات بھی تھی لیکن اب جو ہے پنجاب پبلک سرسکویشن نے سپیڈیلی ایڈوٹائزمنٹ دینا سٹارٹ کر دی ہیں اور ٹیسٹ لینا شروع کر دیئے ہیں بہت اچھے اچھی جو بھی آگئی ہیں اس ٹائم تقریباً پانچ ایڈوٹائزمنٹ پانچ سے چھے ایڈوٹائزمنٹ جو ہیں وہ پی پی ایسی نے دے دی ہیں کچھ دنوں میں ایک ہفتے میں ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں جو اچھی جو بھی دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو بھی این افیشل کینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ نیکس آنے والی جو 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 بھی یا جو بھی سے لیٹر جو ڈیٹا پوسٹ کیا جائے گا وہ آپ لوگوں کو مل جائے ٹائم سے پہلے اور آپ اپنے پیپر کی تیاری جو اچھے طریقے سے کر سکیں نئی جو بھی ان میں ڈیٹا انٹیوبیٹر کی ہیں اسسسٹنٹ کی میں بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں مختلف محکموں میں جوب ہیں اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ سارا اس ویفیٹ بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کو اسسسٹنٹ سے لیٹر چاہیے تو آپ اسسسٹنٹ بی اے سولا یہاں پہ لکھیں تو آپ کو اسسسٹنٹ بی اے سولا سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن یہاں پہ مل جائے گی اگر ڈیٹا انٹیوبیٹر سے ریلیٹڈ آپ کو پاسٹ پیپر اور جو ڈیٹا وگرہ تیاری کے لیے چاہیے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح سے مل جائے گا یہاں پہ دیکھیں اسسٹنٹ کے سول پیپر ہیں ایسن جی اے ڈی کے ہاو ٹو پاس اسسٹنٹ اسسٹنٹ کا سلی بس ہے اسسٹنٹ کی جوب ڈسکرپشن ہے اسسٹنٹ کی سیلری سلی بس سارا کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے یہ آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور پاس پیپر جو ہیں وہ بھی سولڈ پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آج ہیں پنجاب پبلک سبسکیشن کی ویب سائٹ پر یہاں پہ دیکھیں ایڈوٹائزمنٹ نمبر چار سے لے کے نائن تک یہاں پہ آگئی ہیں جو چھے ایڈوٹائزمنٹ جو ہیں اس ٹائم رننگ میں ہیں اب اس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں ایک ایک پوسٹ کی جو ایمپورٹنٹ ہے جن پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آج ہیں سب سے پہلے یہ ایڈوٹائزمنٹ نمبر جو ہے وہ فور ایڈوٹائزمنٹ نمبر فور میں جو آپ لوگوں کے لیے ایمپورٹنٹ جوب ہے وہ اسسٹنٹ بی ایس سکسٹین کی ہے نائن پوسٹ ہے اس میں اوپن میرٹ پہ ایک آٹھ سیٹے ہیں اور سپیشل کوٹا پہ جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ریگوزر بیسید ہیں کوئی کانٹرکٹ نہیں ہے اور اس میں سیمپل ڈگری چاہیے کسی بھی یونیورسٹی سے وہ آپ کی بی کام کی ہو بی اے کی ہے کوئی بھی گیجویشن ڈگری ہو وہ اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ میل کے لیے 37 یئرز ہے اور فی میل کے لیے 40 یئرز رکھی گئی ہے اس میں آپ لوگوں کا جو ڈومی سائل ہے وہ پنجاب کا کہیں بھی کسی ڈسٹک کا بھی ہونا چاہیے اس کی جو پیپر کی ریکوئرمنٹ ہے پیپر جو ہے وہ ون پیپر ہوگا جیسا ہنڈرڈ ماک کا ون پیپر ہوتا ہے جس کے سیمپل پیپر اور سولڈ پاس پیپر جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کی ہوئے ہیں وہ آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں ایڈوٹائزمنٹ نمبر 5 پہ جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ پنجاب پولیس میں سپیشل برہاچ میں 32 سیٹ جو ہیں وہ ڈیٹا انڈیوپریٹر کی ہیں ڈیٹا انڈیوپریٹر کی ہیں اس میں اوپن مرڈ کی چوبیس سیٹ ہیں وومن کوٹا کی پانچ ہیں منورٹی کی دو ہیں اور سپیشل پرسن کی ایک ہے یہ کونٹریکٹ بیسیس پہ ہے 3 years کا کونٹریکٹ ہے لیکن یہ یہاں پہ انہوں نے extendable لکھا ہے extendable یہاں پہ ان کو regular بھی کیا جائے گا کیونکہ جو پریویس ڈیٹا انڈیوپریٹر جو ہیں وہ سپیشل برہاچ میں بڑھتی کیے گئے تو ان کو regular کر دیا گیا ہے اس لیے اس پہ آپ لوگوں نے یہ پریشانی ہونا کہ یہ کونٹریکٹ کی جو آپ سے آپ کو فرق کیا جا سکتا ہے بعد میں یہ ایسا نہیں ہے آپ کو بعد میں regular کر دیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو تین سال سے پہلے ہی regular کر دیا جائے اس میں جو job جو اس میں required qualification ہے وہ ICS ہے یا ہائٹسکینڈی سپورٹ سرٹیفکیٹ چاہیے and one year diploma جو ہے وہ computer science کا from a recognized government institute with one year's experience government کے کسی بھی جارے سے computer کا minimum one year کا diploma ہو اگر آپ نے fa کیا ہے اگر آپ نے ICS کیا تو آپ کو diploma کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے bcs vs software engineering یا computer science میں graduation کی ہویا تب بھی آپ کو diploma کی ضرورت نہیں ہے have knowledge in ms office with the speed of 45 words per minute in typing اگر آپ written test جو ہے وہ اس کا written test پاس کر لیتے ہیں data interpreter کا تو آپ کی typing test ہوگا جس میں آپ نے پنتالی ورڈز پر منرچو ہے وہ typing speed میں نکالنی ہے یہ typing test جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے جو typing master جو typing tutor type software ہوتے ہیں ان پہ ہی آپ کا test جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس کے بعد اس پہ آ جائیں کہ اس کی age limit وہ ہی ہے female کے لیے 37 ہے female کے لیے 40 ہے اور اسی طرح پورے پنجاب سے آپ لوگ اس پہ apply کر سکتے ہیں یہ جو jobs and data interpreter کی ان کی جو posting ہے وہ آپ کی ابھی کی فرس ٹائم جو پوسٹنگ ہے وہ لاہور میں شیخوپورا گجرانوالا سرگودہ راولپنڈی اور ڈی جی خان ریجنز میں ہوں گی لیکن بعد میں آپ لوگ transfer کروا کے اپنے مطلقہ ڈسٹرک میں بھی جا سکتے ہیں اس کا جو paper ہے جو اس کا written test ہے اس میں جو 80% ہے وہ آپ کا computer science related ہوگا Microsoft office related ہوگا اور 20% جو ہے وہ general ability پہ ہوگا جس میں general knowledge ہوگا پاکستان studies current affairs, geography, basic mathematics, english, ڈڈو and everyday science تو اس لئے جو 80% portion ہے اس پہ آپ لوگوں کو زیادہ focus کرنا ہے کہ Microsoft office کا جو mcqs ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے وہ بھی سارے یہاں پہ website پہ uploaded ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ Microsoft office لکھیں تو آپ لوگوں کو اس کے questions جو ہیں وہ سارے مل جائیں گے ابھی یہاں پہ search کریں MS office تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے تو یہاں پہ website پہ data بہت upload کر دیا میں نے آپ لوگ کسی بھی post سے لیٹڑا آپ کو چاہیے lecturer ہو کوئی assistant ہو کسی طرح سے یہ دیکھیں important Microsoft office execute یہ آپ یہاں سے prepare کریں اس کے علاوہ میں اور بھی data انشاءاللہ upload کر دوں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ test جو ہے وہ اچھے marks کے ساتھ جو ہے وہ qualify ہو جائے گا کیونکہ جن لوگوں نے last data interpreter کا test دیا تھا اور انہوں نے میری جو ویڈیو جو ہے کچھ دن پہلے میں نے بنائی تھی youtube پہ اور اس میں جو data دیا گیا تھا جنہوں نے اس سے تیاری کی تھی کنفرم ان کا paper جو ہے وہ pass ہوا تھا اور آپ ان کا data اور ان کا typing test جو ہے وہ pending ہے وہ بھی پنجاب police کا تھا اس کے بعد آجیں آپ next next آجیں جی advertisement number 9 پہ advertisement number 9 ہے اس میں assistant کی جو seat ہیں وہ 10 seats دے گئی ہیں board of intermediate and secondary education ڈی جی خان میں یہ میں آپ کو تھوڑا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں اور بھی seats ہیں جیسے junior computer programmer ہے اس کے علاوہ assistant controller ہے data entry supervisor ہے 16 scale کا welfare officer ہے bs 17 کا اسی طرح assistant جو ہے وہ bs 16 کا ہے میں بھی آپ کو تھوڑا zoom کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں assistant کی 10 seats ہیں ساتھ open میں رہے ہیں ایک minority quota کی اور ایک دو women quota کی ہے یہ بھی 3 years جو ہے وہ contract ہے after 3 years ان کو regular کر دیا جائے گا اس میں بھی b a b a c جو ہے وہ کسی بھی recognized university with minimum 45% mass are equivalent with typing speed of 40 watt اس میں جو typing speed اسیسٹن کی پہلے اسیسٹن کی typing speed نہیں مانگے لیکن یہ board of intermediate education والوں کی requirement انہوں نے typing speed جو ہے وہ اسیسٹن کی post کے لیے بھی مانگی ہے چالیس ورڈ پار منٹ اس کے بعد having knowledge and skill of ms office word processing spread sheet development and composing ڈیسی اس کا بھی جو mcqs ہے وہ میں نے ریٹ انٹری والے پیپر میں بتا دیا ہے یہ آپ وہاں سے تیار کر سکتے ہیں اس کے mcqs اس کے علاوہ assistant کے جو past paper اور اس کی تیاری کے لیے جو data وہ بھی سارا uploaded ہے وہ بھی میں نے جو revenue کی assistant کی جو آپ دکھائی ہیں اس میں بتا دیا تھا اس میں جو age element ہے وہ male کے لیے 32 years اور females کے لیے 35 years رکھی گئی ہے اور ان کی posting جو ہے وہ all over پنجاب والے apply کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو posting ہے وہ ڈیرہ غازی خان board of intermediate and secondary education میں ہوگی آپ کا ڈومیسائل کہیں سے بھی پنجاب کا ہے لیکن آپ apply کر سکتے ہیں لیکن جو posting ہے وہ ڈیرہ غازی خان board of intermediate and secondary education وہاں پہ آپ کی posting ہوگی اس کے بعد آجے گا جی اس کا written test written test اس کا 90 نمبر کا 90 marks general knowledge پاکستان studies current affairs Islamic studies geography basic mathematics English and basic computer science studies وہ ہی جو one paper ہوتا ہے assistant کا اسی طرح کا paper ہے اور جو لوگ اس کا paper pass کریں گے return پھر ان کا typing test ہوگا اور typing test میں آپ نے 40 words per minute اس کی speed نکال لی ہے اس کی last date 8 april ہے اور جو advertisement 4 اس کی last date 20 april ہے اس کے علاوہ 5 22 april ہے اگر آپ لوگ apply کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کریں ابھی اس کی fees جو ہے وہ کسی بھی bank میں جمع کروائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پنجاب public subscription کی website سے یہاں سے آپ نے information desk میں جا کے یہاں پہ download میں جا کے آپ نے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے جو ہے وہ فیس آپ نے ساتھ submit کرنی ہے اور submit کرنے کے بعد آپ نے online apply کرنا ہے online apply کہاں پہ کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ online پہ آپ نے apply کرنا ہے یہاں پہ slip جو ہے وہ bank میں آپ نے submit کی ہے اس کے آپ نے تصدیر جو ہے وہ ساتھ لے جانی ہے اس کے علاوہ ایک اور information آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پنجاب police کے constables کے لئے apply کیا تھا ان کا result آج expected تھا کہ lahore board نے announce کرنا تھا لیکن lahore board نے کیا کیا ہے پنجاب police سے جو ہے وہ ان کو letter لکھا تھا کہ اس میں آپ result board کی website پہ ہم upload کر دیں یا پھر پنجاب police جو ہے وہ خود result announce کرے گی تو police department نے خود سے ایک آیا کہ result ہمیں بھیجیا جائے ہم خود announce کریں گے تو result پنجاب police آئی جی آفیس میں رسیب ہو چکا ہے اور اب 16 طریقہ result announce کیا جائے گا اس کے لئے اگر آپ لوگوں کو question ہو کسی طرح کی کوئی query ہو تو آپ آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے ویڈیو کسی قسم ویڈیو 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 بارے ویڈیو 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 موسیقی